ہریانہ کے اندر چناؤ کے بیچ میں میدان چھوڑ کر کے جانے والے نریندر موڈی جی کے سر پر بی جے پی ہریانہ کی جیت کا سہرہ باندھ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ نریندر موڈی ہی جیت کے ستردھار ہے اور انہی کے نترتوں میں جیت ملی ہے وہ بات الگ ہے کہ نریندر موڈی صرف چار ریلیاں کر پائے اور کوئی روڈ شو پورے ہریانہ میں انہوں نے نہیں کیا لیکن چلیے مان بھی لے کہ ہریانہ میں جیت نریندر موڈی کے نام پر ہوئی بی جے پی کے نام پر ہوئی لیکن ایک اور بڑا سپنا جو نریندر موڈی کا سب سے بڑا سپنا کہا جا سکتا ہے وہ سپنا چکنا چور ہو گیا ہے اور راہل گاندی جا رہے ہیں چناؤ آئیو تو بڑی خبر لے کر کے میں آیا ہوں جس خبر پر گودی میڈیا پوری طریقے سے سنناٹا سادے ہوئے ہے اس خبر پر ہم بات کریں گے خبر جمہو کسمیر کی خبر یہ کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد میں جمہو کسمیر میں پہلی بار چنا ہوا اور اگر ویسے دیکھے تو دوہجار چودہ کے بعد میں دس سال کے بعد جمہو کسمیر میں چنا ہوا لیکن تین سو ستر کے نام پر لگاتار پورے دیس بر میں اور پوری دنیا میں نریندر موڈی ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ جمہو کسمیر میں ہم نے چانتی بحالی کر دی ہے اور جمہو کسمیر کے لوگوں کو عام لوگوں کو ان کے حق پہنچا دیئے ہیں جو کچھ گھرانوں تک محدود تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چناو کے اندر بی جے پی پوری کسمیر گھاٹی کے اندر صرف ایک سیٹ جیت پائی جمہو کے اندر بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بنی ہے اور جمہو میں بی جے پی نے ساری سیٹے جیتنے کا بھی کام کیا ہے جبکہ کانگریس کا پردسن جمہو کسمیر میں جبردست طریقے سے نراشہ پوروک رہا صرف ایک سیٹ جمہو ریجن کے اندر رجوری کی سیٹ کانگریس پارٹی جیت پائی اور وہ بھی مہج چودہ سو ووٹوں سے جبکہ کانگریس پارٹی دوہجار چودہ کے پچھلے چناؤ کے اندر بارہ سیٹے جیت کر کے آئی تھی پورے جمہو کسمیر کے اندر اور اب صرف چھ سیٹوں پر جمہو کسمیر میں کانگریس پارٹی سمٹ کر کے رہ گئے کبھی اسی طریقے سے انیس سو چھانمے کے چناؤ میں بی جے پی نے سات سیٹے جیتی تھی اور اس کی خوب وہاوائی ہوئی تھی خوب چرچہ ہوئی تھی لیکن آج جہاں پر بی جے پی تھی آج وہاں پر کانگریس پہنچ گئی اٹھارہ پرسنٹ ووٹ شیئر کانگریس نے دوہجار چودہ کے چناؤ کے اندر پایا تھا جو کی اب گھٹ کر کے صرف بارہ پرسنٹ پر رہ گیا لیکن بی جے پی کے لیے آپ دیکھئے بی جے پی جمہو کسمیر کے اندر اپنے خود کے پردیش سدیکس کی سیٹ نوسیرہ سے ہار گئی یہ بات صحیح ہے کہ بارہ مولہ میں بی جے پی گیارہ ہجار ووٹوں سے جیتی لیکن نوسیرہ میں ان کے پردیش سدیکس رویندر رہنا نو ہجار کے قریب ووٹوں سے ہار گئے اور وہاں پر نیشنل کونفرنس کے سکھویندر چودھری چناؤ جیتنے میں سفل رہے جمہو کسمیر کے اندر ایک بڑی بات یہ بھی رہی کہ بمپر طریقے سے ووٹنگ جرور ہوئی لیکن بی جے پی کے لیے گھاٹی کے اندر ووٹنگ میں سنناٹا دکھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ گھاٹی میں ایک سیٹ کو چھوڑ کر کے باقی سب جہے پر بی جے پی کے لیے ووٹ نل بٹے سنناٹا کے طور پر دکھائی دیئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس تین سو ستر کے نام پر لوگوں کو خاص کر کے اتر پردیش بیہار ہریانہ جمک اور گسرات کے اندر بی جے پی ماحول بناتی ہے لیکن اسی تین سو ستر پر بی جے پی کسمیر میں ووٹ نہیں پا پائے یوں کہیں کہ کسمیر کے اندر بہت کراری ہار بی جے پی کی ہوئی ہے لیکن اس پر کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے چرچہ اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ آخر کس طریقے سے جس کو آپ نے جیل کے اندر جن نیتاؤں کو ڈال دیا یا جن نیتاؤں کو لمبے وقت تک ہراست میں رکھا گھر میں نظر بند رکھا ان نیتاؤں نے جھنڈے گاڑنے کا کام کیا اور جو نیتا دلی کے حسارے پر لگاتار جمہو کسمیر کے اندر تین سو ستر کا ڈینڈورہ پیٹ رہے تھے وہ اپنی سیٹ ہار گئے اور اب بی جے پی کے پردیس ادیکس کو استفاہ دینا پڑا ہے بڑی خبر نکل کر کے جو ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہیں اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوہجار چودہ کے چناؤں کے اندر اٹھائیس سیٹ جیتنے والی پی ڈی پی وہ صرف تین سیٹوں پر آ گئی دوہجار چودہ کے نتیجے آپ دیکھئے بی جے پی پچیس سیٹ جیتی تھی نیشنل کانفرنس پندرہ سیٹ جیتی تھی کانگریس کو بارہ سیٹ ملی تھی پی ڈی پی کو اٹھائی سیٹیں ملی تھی اور انے کو سات سیٹیں ملی تھی لیکن دس سال کے بعد جب چناؤ ہوا تو اس بار چناؤی نتیجے کچھ اس پرکار سے نکل کر کے سامنے آئے بی جے پی انتیس سیٹ کانگریس چھ سیٹ اور انسی نیشنل کانفرنس بی آلیس سیٹ اور پی ڈی پی تین سیٹ انے آٹھ سیٹیں یہاں تک کی بج بھیرا کے اندر میبوہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی جو کی پہلی بار چناؤی میدان کے اندر تھی وہ بھی قریب نو ہجار ووٹوں سے اپنا چناؤ ہار گئی تو آپ دیکھئے کی جو بی جے پی کے ساتھ گیا وہ کس طریقے سے ختم ہو گیا یہ ہریانہ میں بھی دکھا اور یہ جمہو کسمیر کے اندر بھی دکھا اور بی جے پی نے کیسے اپنے سیوگیوں کو حاسیے پر لا دیا یہ بی جے پی کے سیوگیوں کو خاص طور پر مہاراسترہ میں بھی ایکنات سندھے کو دیکھنا چاہیے اور اجیت پوار کو دیکھنا چاہیے دوسرن چوٹالہ پانچویں نمبر پر رہے ہریانہ کے اندر ان کے بھائی بھی چناؤ ہار گئے وہ بھی چناؤ ہار گئے اور پوری پارٹی کا کھاتا بھی نہیں کھل پایا کچھ سیٹوں کو چھوڑ دیں تو باقی جہے پر پارٹی کا سپڑا ساف ہو گیا جمانت جبت ہو گئی اور اسی پرکار سے بھی مارمی کے آجاد سماج پارٹی چندر شکر آجاد کی پارٹی ان کا بھی سپڑا ساف ہو گیا جمانت جبت ہو گئی اور اسی پرکار سے محبوبہ مفتی کے ساتھ ہوا محبوبہ مفتی کی پارٹی انیس سو نینیانمے کے بعد میں سب سے کمجور اس وقت میں رہی اور صرف تین سیٹیں جیت پائی اور اس کے بعد میں راسد انجنئر کے بھائی لنگیٹ کی سیٹ پر راسد انجنئر نے دوہجار چوبیس کے لکسوا چناؤ کے اندر ہرانے کا کام کیا تھا عمر عبداللہ کو اور وہاں پر سجاد لون کو دونوں کو ہرا کر کے وہ سانسد بنے لیکن جیل میں ہے دوہجار انیس سے ہی جیل کے اندر ہیں راسد انجنئر اور راسد انجنئر کی سیٹ پر اس بار لنگیٹ کی سیٹ پر ان کے بھائی خرشید احمد شیخ وہ چناؤی میدان میں تھے اور خرشید احمد شیخ وہاں پر چناؤی میدان جیتنے میں کامیاب رہے ایک طریقے سے دیکھیں تو اس چناؤ نے بہت کچھ ایسا ہے جو پلٹ کر کے رکھ دیا ہریانہ کے اندر جو بی جے پی ہاف پر ہو گئی تھی یعنی دس میں سے پانچ پر آ گئی تھی وہ بی جے پی پچاس پر جو ہے وہ چلی گئی اس بار ہریانہ کے چناؤ کے اندر لیکن وہیں دوسری طرف جمع کسمیر کے اندر آگر آپ دیکھیں تو جمع کسمیر میں عمر عبداللہ جو دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے چناؤ ہار گئے تھے دو ہزار چوبیس کا لکسوہ چناؤ وہی عمر عبداللہ اس بار دونوں ویدان سوا سیٹوں سے جیتنے میں کامیاب رہے گاندربل کی سیٹ پر بھی وہ چناؤ جیتے قریب دس ہزار ووٹوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑگام کی سیٹ پر بھی وہ اٹھارہ ہزار ووٹوں سے چناؤ جیتنے میں کامیاب رہے گاندربل کی سیٹ جہاں پر انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کر کے اپنے ہاتھ میں لی تھی اور کہا تھا کہ میری عجت رکھنا میرا مان رکھنا عمر عبداللہ نے دونوں سیٹوں پر اپنا پرچم لہرائیا اور عمر عبداللہ اب بننے جا رہے ہیں جمہو کسمیر راجے کے نہیں کے اندر ساسیت پردیس کے مکھے منتری جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہو کسمیر کے اندر ساسیت پردیس کو اگر سکتیاں نہیں دی گئی اور جس پرکار سے دلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آروند کیزریوال ورسز اپرا جپال کا ماملہ رہتا ہے اگر اسی پرکار سے رہا تو جمہو کسمیر میں عمر عبداللہ وہ کوئی مکھے منتری کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک میئر کے طور پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وپکسی پارٹی کی نیتہ عمر عبداللہ کے جیتنے کے بعد میں مہبوہ مفتی نے کہا ہے کہ یہاں پر ستھانی پارٹی جیتی ہے لہٰذا ان کو کندر کی سرکار کام کرنے دے یعنی جمہو کسمیر کے اندر بی جے پی کو چھوڑ کر کے چاہے وہ کانگریس ہو پی ڈی پی ہو نیسنل کونفرنس ہو یا پھر انے امیدوار جو جیتے ہیں نردلیے کے طور پر وہ سب چاہتے ہیں کہ جمہو کسمیر کو جمہو کسمیر سے ہی چلایا جائے نہ کی ڈلی کے ریموٹ کنٹرول سے اب سوال یہی ہے کہ رجیپال کو کتنی سکتیاں دی جائیں گی اوپ رجیپال کو کتنی سکتیاں دی جائیں گی اور جمہو کسمیر کے اندر ساسیت پردیس کے نئے نویلے مکھے منتری بننے جا رہے عمر عبداللہ کو کتنی سکتیاں دی جائیں گی عمر عبداللہ گیارہ یا بارہ تاریخ کو سپت لے سکتے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر عبداللہ کو مکھے منتری بننا چاہیے ایک طریقے سے انہوں نے گھوست کرنے کا کام کیا اور عمر عبداللہ کی پارٹی نے اس بار شاندار پردسن کیا ہے جمہو کے ریجن میں بھی عمر عبداللہ کی پارٹی نے اچھا پردسن کرتے ہوئے اس بار جو ہے وہ آٹھ سیٹے جیتنے کا کام کیا ہے بارہ مولہ میں بی جے پی کے جعوید حسین گیارہ ہجار ووٹوں سے جیتے ہیں نو سیرہ میں رویندر رہنا وہ ہار گئے اور نیسنل کانفرنس کے سکھوندر سنگھ وہاں پر جیتنے کا کام کریں مہراز ملک دوڑا سے مہراز ملک عام آدمی پارٹی کے جیتے ہیں اور انہوں نے عام آدمی پارٹی کا جمہو کسمیر کے اندر خاتہ کھول دیا اور عام آدمی پارٹی کا پانچوے راجے کے اندر ویدھائک بنا ہے تو کل ملا کر کے استطیق یہ ہے کہ اب جمہو کسمیر کے چناو کو لے کر کے بی جے پی کیا کرے گی کل پریس کنفرنس کرنے کے لیے سامنے آئے پوان کھیڑا نے کہا کہ جمہو کسمیر کو لے کر کے ہم منیمم ایک پروگرام بنائیں گے اور اس کے تحت ہم کام کریں گے پوان کھیڑا اور جہرام رمیز کل پریس کنفرنس کرنے کے لیے سامنے آئے ہر چناو مہتپون ہوتا ہے اعتحاسک ہوتا ہے اور جیتنے والے اور ہارنے والے سب کے لیے کچھ نہ کچھ وہ سکھا کر جاتا ہے جمہو کشمیر میں دس سال بعد ایک چناو ہوا جن پریسطیتیوں میں ہوا ہوا آپ کے سامنے ہیں کیسے جمہو کشمیر کو بیزت کیا گیا راجی کا درجہ چھینہ گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور کیسے کیندر سرکار نے رول بائی پروکسی اپنے لیفٹنین گورنر کے مادھیم سے کس طرح سے جمہو کشمیر میں بھرشتا چار کیسے وہاں کے ستھانیے ناغرکوں کی نہ سرکشہ کا دھیان رکھا نہ روزگار کا دھیان رکھا لگاتار جو خبریں آتنکواد بڑھنے کی خبریں جمہو ریجن تک میں آتنکوادی حملے ہونے لگے نہ آم ناغرک وہاں سرکشت محسوس کرتا ہے نہ پریعتک محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو سرکشت کشمیری پنڈیتوں سے جو وعدے کیے گئے وہ بلکل بھلا دیئے گئے پچھلے دس سال میں یہ سب ان پریستیتیوں کے بیچ میں جمہو کشمیر میں ایک چناؤ ہوا احتیاسک چناؤ تھا اور جمہو کشمیر کے واشندوں نے ایک سپشت جنہ دیش دیا جمہو کشمیر آج بھی ہم اس کو راجیہ ہی مانتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ جمہو کشمیر راجے کے لوگوں کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے اس چناؤ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قرارہ جواب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جمہو کشمیر کو کی عزت کو روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جیسا کی آپ سب جانتے ہیں پون راجے کا درزہ چھین کر یونین ٹیریٹری بنانا اپنے آپ میں اپرتیاشت تھا راحل گاندی نے کہا جمہو کشمیر کے لوگوں کا تہہ دل سے سکریہ پردیس میں انڈیا کی جیت سویدھان کی جیت ہے لوگتان ترک سویمان کی جیت ہے ہم ہریانہ کے اے پرتیاشت نتیجے کا وشلیشن کر رہے ہیں انیک ویدھان سوہ چھتروں سے آ رہی سکایتوں سے چناؤ آیوگ کو اوگت کرائیں گے سبی ہریانہ واسیوں کو ان کے سمرتن اور ہمارے بببر شیئر کارکرتاؤں کو ان کے اتھک پریشن کے لیے دل سے دھنیواد حق کا سماجک اور آرثی نیائے کا سچائی کا یہ سنگرش جاری رکھیں گے آپ کی آواز بلند کرتے رہیں گے راہل گاندی کہہ رہے ہے کہ وہ چناؤ آیوگ جائیں گے اور ان کے پاس میں ہریانہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جمہ کسمیر کے اندر کیا بی جے پی سبق لے گی اور بی جے پی کیا جمہ کسمیر کو ابھی بھی دلی کے ریموٹ سے چلانا چاہتی ہے یا جمہ کسمیر کے لوگوں کے جنادیس کا سممان کرے گی اور جمہ کسمیر کے لوگوں نے جنادیس دیا ہے وہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے گٹ بندن کو دیا ہے نیشنل کانفرنس کا جو گٹ بندن تھا اس میں صاف طور پر عمر عبداللہ کو اپنا نیتہ مانا ہے اور عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اوبرے ہیں اور ایسے میں جمہو کسمیر کو جمہو کسمیر سے چلائے جائے تو شاید یہ دیش کے لوگ تنتر کا سممان ہوگا باقی آپ دیکھتے رہیے اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی چرچہ ہو رہی ہے ہریانہ کی جیت کو لے کر کے لیکن کسمیر کی جیت کو چھوٹا دکھا جا رہا ہے اندر وفل رہے ہے پھر اس پر بھی بات باقی آپ لوگ بتائیے کہ جمہو کسمیر کے چناؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جمہو کسمیر کے لوگوں کے جنادیس کا کس طریقے سے موڈی جی کو سممان کرنا چاہئیے کیا جمہو کسمیر کو واپس سٹیٹ فوڈ دیا جانا چاہیے بی جی پی بار بار کہتی رہی کہ سٹیٹ فوڈ دیں گے تو ہم ہی دیں گے نرندر موڈی امیت شاہ بار 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 اس بات کو کہتے رہے لیکن اب کب دیں گے یہ سوال آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر جن پر بڑی سنکھیا میں جو ستھانی جن پر تندی ہے وہ جیت کر آئے ہے تو ایسے میں کیا ستھانی لوگوں کا جنادیس یہی ہے کہ تین سو ستر کو لے کر سوچا جائے اور سٹیٹ ووڈ کا درجہ وہ واپس دیا جائے آپ کیا سونستے ہیں نیش کومنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے آن لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت دنیواد